بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ میں بہت زیادہ مطلب کش کروں گا کہ دو تین منٹ میں اپنی بات کروں آہ ہمارے سیکرٹی جنرلل صاحب اور لیڈر آب دا پوزیشن نے ڈیٹیل بات کی ہے آہ ہم اس وقت اپنے ملک کے بارے میں بہت فکر مند ہیں جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے کیونکہ آپ سارے خیبر پختنفاہ سے ہیں اور یہاں کے آلات آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیس سٹرائک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک اداریک اوپر جو ہے نا ابھی بروسہ نہیں رہا اور وہ اس لکی بربت میں جو صورت یہاں ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اور اس آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مرج ایریا ہے فاتا کی ایریا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو پتری دس سال میں دس بیجن ڈالر دیں گے تین پرسنٹ اب آپ کو شیئر دیں گے تمام صوبہ اور وفاق سے جو کمٹمنٹ تھی کوئی کمٹمنٹ پورا نہ ہو پھر آپ کا صوبہ آپ کا ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ سینٹ سے محروم ہو اور وہاں چیئرمین سینٹ بغیر خبر پتری فاق کی نمائندگی کی انتحابات ہوں اور یہ صرف نہیں یعنی آپ اس کے بقیادات بھی نہ دیں اس کے ساتھ دشمنی بھی کریں اس کے حق کو بھی تسلیم نہ کریں تو آپ کیا سمچتے ہیں کہ اس صوبی کے عوام کے اندر کیا احساسات اور جذبات ہو برے گی یہ میڈیا آپ لوگ تو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا بلوچستان میں آپ دیکھ لیں بلوچستان امن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے امن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے میں اگر کوئی بات غلط کہو ہے آپ لوگ آپ مجھے کر سکتے ہیں بلوچستان میں اس وقت عملاً حکومت کی رکھ تقریباً خطر ہو چکی ہے اور جو بلوچستان میں اس حکومت بیٹی ہے اور جو اس سمنی میں لوگ بیٹے ہیں میں کسی کی وہ نہیں کریں لیکن اس میں عوام کی نمائندی نہیں ہیں فارم سنتانیس کے پیداوار ادھر بیٹے ہیں اور پھر اس حالات میں کہ دو سو بھی انتہائی ایک وفاق سے یا پیڈریشن سے انتہائی گلہ بھی رکھتے ہیں گلہ کیا کہ ابھی اس کی جو کنسان ہے وہ اتنی ایکسٹریم تک پہنچی ہے کہ وہ وفاق کیلئے بہت خطرہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ آپ جو ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے جو ملک کے سب سے معزز ادارہ ہے اس کو پر آپ اٹیک کرتے ہیں دل جمعی کے ساتھ کیا کہتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو آپ نے اس جلسے پہلے آپ دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کو سیر کیا گیا تھا پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کی لوگوں کو یہ غمال بنایا گیا تھا کیا انو سی نہیں مینی تھی کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی تھی کیا اس میں کوئی ایک ایسا کام ہے جو ان لیگل اور غیر قانونی تھا اور اس میں آپ نے جو رکاوٹیں کریں کی آپ نے تو عدلت توہین عدلت تو آپ نہیں کیے قانون کے خلاف فرضی آپ نے کیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آئی جی پی کے خلاف اور جو کمیشنر ہیں ان کے خلاف جو انہا عدلت میں جانا چاہیے اس کے خلاف پہ یاد درست کر دیتا ہے قانون کے خلاف فرضی تو انہوں نہیں کیے اچھا آپ جو ہے نا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ڈام نہ لو کیا تم کوئی مقدس گائے ہو ملک کی تباہی معاشی طور پر ملک بیٹھ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل گندم کا آیا پنجاب کا پنجاب کے کسانوں کو آپ نے خوار کیا زلیل کیا اس نے رزق چینہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں دیا آپ نے آٹھ فروری پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا آپ کہتے ہیں کہ ہم میں آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مخاطب ہو رہا ہوں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے جو ادارے غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر اپنی حدود سے بڑھ کر جو کردار آدھا کر اس کو روک نہ ہوگا یہ ڈر اور خوف یہ جو ہم جو ہے نا بہت کم پرمائیز ہو چاہتے ہیں اور ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے کیا کہ اس قسم کی ملک میں ہمارے بچے زندگی گزار سکیں گے جہاں نہ تعلیم ہیں نہ روزگار ہیں نہ امن اومان ہیں نہ قانون کی کوئی رسپیکٹ ہے آپ کو سب سے پہلے جو ضرورت اس بات کے کہ تمام اداروں کو آئین کی جورسڈکشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہو اپنے اپنے لیمٹس پر جانا ہوگا اگر اپنے لیمٹس پر نہیں جائیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا سارے ادارے حمالے دکابل احترام ہیں جب وہ اپنے قانونی حدود میں کام کریں گے اس لیے ہم نے تو ایک تھی فیصلہ کیا ہے سیکرٹ جنرل صاحب نے بتایا کہ جمعہ کو احتجاج ہوگا اور مجھے پتا ہے مجھے یہ احساس ہے کہ جو ہمارے پختنخواہ کے عوام کی دلزاری ہو رہی ہے جتنے اندر پرسٹیشن ہے ہم اس چیز کو کسی بھی صورت میں چھوڑیں گے نہیں عدلت جنگڑیں گے عدلت ہوں میں ہماری جو اور ہمارے عدلت ہوں جنگ کے بعد ہم کوٹس کے علاوہ اب روڈو پہ بھی اپنی جنگ لڑیں گے ہماری تمام جدوجہت آئینی اور قانونی ہوں گی اور قانون کے اندر اپنی سٹرکر رکھیں گے وہ عمل تک رہیں گے لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے نمبر ون کہ جو کیجی ہے عمران خان ان کے ساتھ جتنی کیجی ہے اور جو کر کے رفتار کی گئے ہیں سب کو رہا کیا جائے نمبر ٹو جو انہوں نے پرچے کرے اس کو ختم کیا جائے اور جو اس وقت ایک ناجائز حکومت بیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب تائم ہے کہ نئے ایڈکشن کا شروع اعلان کیا جائے اور فری اینڈ فیر ایڈکشن ہو شکریہ جائے حضر صواتی صاحب نہیں لکی صاحب آپ سوالوں کے لئے چھوڑ دیتے میں سامرہ یقینی کوئی سوال ہے تو بتائیے جی وزیر علیہ صاحب بلکل موجود ہیں پشاور میں موجود ہیں وزیر علیہ ہاؤس میں موجود ہیں اور اب شاید وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں کل انہوں نے ایک طویل ملاقات کی حکومتی اداروں کے ساتھ دیکھیں حکومت پاکستان میں اس کے تمام زیلی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں ان اداروں میں انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بھی ہیں لیکن ان اداروں کی سرپرستی جو ہے وہ حکومت پاکستان کرتی ہے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں یہ تمام معاملات جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ شورش ہے خیبر پختون خواہ کے کچھ علاقوں میں اس حوالے سے بات ہوئی اور جو جلسے میں بات ہوئی اور جلسے کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس تمام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے آئین اور قانون کی بات کی جمہوریت کی بات کی اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے جو بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت کو آئینی عمل کو آزاد کر دو اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو یہ بات انہوں نے دھورائی تو ایک طویل میٹنگ تھی لیکن اس میٹنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں ہم بڑے پرعظم ہیں اور ہم ہر ادارے کو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کو مانو اور اس حوالے سے ہم اپنے اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے یہ تشویش ضرور تھی ہمیں اپنے مہنے ایسا بڑے ہیں کہ وہ سمجھتا ہی ہے وہ آپ کے ایمائنس پریس پرانہ آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بارت کرتے ہیں کہ یہ ایک خجون ہے یہ ایک کنزیم نہیں ہے جس کے وجہ سے اس خجون کی بارت تو شہر کی طرح سنی جا رہی ہے لیکن ایک شہر کی طرح ایک اس میں جو ناجیت آتی ہے وہ اس میں نہیں آئی تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کی چیف رہے ہیں آپ کے امیلیس کو فارمیمنٹ سے رکھا جاتا ہے اور آپ صرف یہاں پر اتجاز کر رہے ہیں اور اس کا خود موثر رتی عمل نہیں آیا ہے چیف مانجسٹر لا پتہ ہو جاتا ہے اور آپ اس پر دیفنی پورکشن کے آ رہے ہیں آپ واضح پیٹ نہیں بتا رہے ہیں کہ آیا ایسی کیسر ہوتے ہارے ہیں کہ جن جنسیوں کے ساتھ آپ جن جنسیوں جو جنسیاں جن پر آپ ازام کر رہتے ہیں کہ تو آپ کو آ رہی ہیں ان کے ساتھ میں صرف میں صرف اتنا کہوں گا جی میں مرس کرتا ہوں نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں میں ایک صرف بات کروں گا دیکھیں یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ شعور پر مبنی گفتگو کی جائے ایک لوجک پر مبنی گفتگو کی جائے اور حقیقت کے احساس گفتگو کی جائے عمر یوب صاحب آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے بھائی نے سوال کیا پھر میری بہن نے سوال کیا سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ نے محمود خانہ چکزہی صاحب کے بارے میں بات کی کہ ان کا ایک ان کی اپنی پارٹی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی پرانی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک ینگ پارٹی ہے ینگ لوگوں کی نوجوانوں کی پارٹی ہے نمبر ایک اور ایک پارٹی میں نظم الضبط کا ایک ٹائم میں ایک ٹریننگ پروسس لگتا ہوتا ہے اور یہ سالوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس پروسس سے ہم تو گزریں اور ان کی ہمارے لوگوں کی ٹریننگ پروسس ایک قسم کا گروت پروسس ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں دوسری ہے بات آپ یہ نہ بھولے گا میرے بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں میں ابھی نام لوں گا پھر آپ وہ کٹیں گے تو میں کہوں گا حجوج ماجوج جتنے حجوج ماجوج ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے جہاں پہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ان سے وہ سٹیٹمنٹس دلواتے تھے تو وہ ہمارا تو فرسٹ ٹیر سیکنڈ ٹیر تھرڈ ٹیر لیڈرشپ کا انہوں نے اٹھا لیا تھا زور زور سے ان سے وہ سٹیٹمنٹس دیوائیں آپ یہ دیکھیں دو مئی سے لے کے آٹھ پروری تاک ہم لوگ سب یہاں پہ جو ہیں ہم لوگ تو روپورٹس تھے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ ملٹپل ایف آئی آرز نہ ہو ہمارے ساتھیوں پہ ملٹپل ایف آئی آرز نہ ہو تائم لگتا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ دے کہ ہم لوگ جلسہ پلانی جگہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دنیا جہاں کی پولیس پورس پہنچ جاتی ہے کوئی اور پارٹی کہہ دے کہ ہم لوگ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوئی پوچھتے والا نہیں ہے ہمارے ایک صاحب شویف شاہین صاحب جو ارسٹڈ ہے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے دھرنے میں جا کے صرف سپیچ کرنے کی کوئی کی ان کے پیچھے پولیس پونٹ نہیں تو یہ وہ حالات ہیں اور آپ نے میری بہن ایک سوال کیا وزیرالہ سے وزیرالہ علیہ علیہ مین خان گندپور صاحب بہت کف انسان ہے انہوں نے بہت کچھ سا ہے اور وہ ایک پتھر کی طرح الحمدللہ بلکہ وہ ایک بات میں بتا دیں وہ کہاں وہ جو ہے نا وہ اپنا موقع پہ انشاءاللہ صبحی سمدی میں دے گا آج دے گا کل دے گا انیجزے دے گا وہ اپنا پورا ڈیٹیل موقع پہ دے گا اور یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے جو بیکھو نا یہ ہم نے آغاز کیا ہے اب بھی ہماری اب بھی ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے ہم جو ابھی تک کوشش کر رہے تھے کوئی کوئی سنسیبل سیچویشن ہو اب ہم مضامت پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کے بعد بزید بھی آگے بڑھیں گے جو بھی ہمارے پرانس اپشن ہیں میں میں باکستان طریقہ انصاف نے اپنے اتحادیوں سے جمعے کی ہرتال کے لیے بات کی ہے اور جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے اور ان سب جماعتوں نے یقین دلایا ہے کہ جو پارلیمان پہ حملہ ہوا ہے اور جس قسم کی حکومت فارم سیتالیس کی قائم ہوئی ہے اس ملک میں اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے اور وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہماری جدو جہد میں بھرپور ساتھ دینے کا انہی نے یقین بھی دلایا اور انشاءاللہ اس جمعے سے اور اس سے پہلے بھی جیسے کہ ہمارے سیکشی جنرل صاحب نے ذکر کیا ہم لوگ بقاعدہ اس بات کا جو واسط قیسد صاحب نے کہی کہ آج سے ہمارے اتجاز جاری اور ساری رہیں گے اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ہم اس غیر جمہوری حکومت کا خاتم نہ کریں نہیں دے میں نے عرص کیا نا جی کسی نے معافی نہیں مانگی خیبر وزیر علیہ خیبر پختون خان نے بہت حقیقت پسندانہ بات کی ہے ایک ایسی بات ہے جس سے میں سمجھتا ہوں اب نظر پوشی نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے نظام پر کچھ لوگ کچھ طاقتیں حاوی ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے آئین ان کو یہ حق نہیں دیتا انہوں نے کھل کر بات کی ہے اور ہم اس بات کی تائید کرتی ہیں یہ کہ یہ آئینی جنگ ہے یہ پر امن جنگ ہے ہمارا حق ہے کہ ہم سڑک پہ میدان پہ آکے گفتگو کریں کٹھے ہوں اتجاج کریں ہم آئین سے ماورہ کوئی بات نہیں کر رہے بلکل یہ پر امن آئینی میں ہم پر امن لوگ ہیں قانون کی آئین کے اندر رہتے بھی کریں گے لیکن آخری حد تک کریں گے